موسیقی کا کہنا ہے کہ سار سال بعد یہ سائیکلون بنا ہے سمندری طوفان کا اثر بلوچستان کے کچھ علاقوں تک ہو سکتا ہے ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدای موسیقی موسیقی وزیر آسم کا مولانا کو منانے کمیشن شہباز شریف وفت کے حمراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے وزیر آسم نے جے یو آئی کے سربراہ سے تعاون مانگ لیا کہا آپ نے ہمیشہ ہم پر مہربانی کی اب بھی تعاون کریں ہماری سرپرستی کریں ہم چاہتے ہیں دوبارہ مل کر چلیں مولانا کا فوری تعاون کرنے سے انکار انتخابات میں دھاندلی کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہا فیصلے اکیلے نہیں کرتا شورہ سے مشاورہ ضروری ہے ہم تو وہی کھڑے ہیں آپ نے ہی راستہ بدل لیا وزیر آسم شہباز شریف نے کہا آپ کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں وزیر آسم نے فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی نواز شریف کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا سیاسی اور بلوچستان کی صورتحال پر مشابرت مسلم لگنون کے بڑے آج پھر سر جوڑیں گے میاں نواز شریف نے آج ہنگامی اجلاس دلالیا وزیر آزم شہباز شریف نائب وزیر آزم عساق دار وزیر آلہ پنجاب مریم نواز حمزہ شہباز ویفاقی اور صوبائی وزراء اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشابرت ہوگی برے وقت میں تحریک انصاف چھوڑنے والوں کے واپسی کے راستے بند بانی پی ٹی آئی کا اعلان کہتے ہیں جو برے وقت میں پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے نام کسی کا نہیں لوں گا مجھے سم معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ گیا جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلیح رکھیں اسلامباد جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنان میں غصہ ہے گرا بلا کہہ رہے ہیں پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں ہمیں ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہم نے دین جماعتوں کے احتجاج کرکٹ میچ اور انتشار پھیلنے کے خطشے کے باعث جلسہ ملتوی کیا ایف بی آر کو اگست کے دوران حدہ فاسد کرنے میں بڑا دھجکہ روامہ کے دوران سو ارب روپے سے زائد کا ریونیو شارٹ فال ایف بی آر کو آر سو اٹھانوی ارب روپے جمع کرنا تھے لیکن سات سو نوی ارب جمع ہو سکے ریونیو شارٹ فال کے باعث ایکزیکٹی بورٹ سے منظوری میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی وزیر آسم نے وزیر خزان اور چیئرمن ایف بی آر سے شارٹ فال پر ریپورٹ طلب کر لی شارٹ فال پورا نہ ہوا تو حکومت کو منی بجٹ لانے کی تجوید اور پاکستان و منگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا آج دوسرا روز پہلا روز بارش کے باعث منسوق راولپنڈی کریکل سٹیڈیم میں میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا منگلہ دیش کو سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل سیریز بچانے کے لیے شاہینوں کے لیے میچ جیتنا ضروری شاہنشاہ افریدیو کو ٹیسٹ کارٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا ٹیم منجمنٹ کے مطابق شاہن افریدی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے موسیقی